اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم ایک ہزارہ کی بہت ہی خوبصورت عبشار سجی کوٹ کے مقام پر جو واقعہ ہے وہاں پر ہم موجود ہیں ناظرین اکرام یہ ہزارہ کی خوبصورتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہزارہ کو بہت ہی خوبصورتی عطا کی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور اپنی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کتنی قیمتی ہے اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو گھروں کے سہارہ ہوتے ہیں کئی ماہوں کے ایک اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنی جو ہے ناسمجی کی وجہ سے یہاں پر وہ نہانے کی گھر سے یا یہاں پر چھلانگیں لگانے کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگی کے چراغ بجھ چکے ہیں ناظرین اکرام اب گورنمنٹ نے یہاں پر سخت پبندی لگائی ہوئی ہے کسی بندے کو یہاں پر بھی چھلانگ لگانے یا نہانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ عطا و رحمان بھائی ہیں پولیس سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو صورتحال پیش آئی ہے کون سی مجبوری گورنمنٹ کو پیش آئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ پبندی لگائی گئی اور یہاں پر لوگوں کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیے جا رہا عطا و رحمان بھائی آپ کریت سے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو عزت دے آپ نے جو اینہ انفرمیشن لینی چاہیے اصل میں یہاں پر ار سال ایک دو بندے جو اینہ ضائع ہو جاتے ہیں اور ابھی تک جو اینہ تقریبا جو بندے یہاں پر ڈوب کے مرے ہیں ان کی تعداد تقریبا پچیس ہو چکی ہے ہم یہاں پر منع کرتے ہیں باقائدگی سے جو ہے نا جیسے ہی ہم جس دن بھی ڈیوٹی نہ ہو یا اسپیشل ڈیوٹی پہ کوئی بندے گئے ہوئے ہیں تو یہ واقعہ رنما ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ہم منع بھی کرتے ہیں بورڈ بھی لگا ہے سائن بورڈ جگہ جگہ لگائے ہوئے ہیں اور ہر بندے کو بتاتے بھی ہیں یار پلیز ادھر مت جائیں یہ بہت زیادہ ڈینجرس جگہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا لوگ اپنی منع مانی کرتے ہیں تو بس پھر جو ہے نا یہ بہت زیادہ قیمتی زندگی ہیں دو تی دن پہلے بھی کوئی واقعہ پیچھا تقریبا دو ہفتے پہلے یہاں پہ جو ہے نا دو بندے ڈوب کے مرے ہیں ایک چکوال سے تھا اور دوسرا غالبا ملتان سے تو بس یہی التماس ہے عوام و ناس سے تمام سے کہ پلیز جو ہے نا آپ کی جانے یہ زندگیاں بہت قیمتی ہیں یہ اللہ تعالی کی نعمت ہیں تو اپنی جانوں کے ساتھ مت کلوار کریں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں بجائے ان کے غم دینے کے بہت شکریہ جو یہ ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر تقریبا پچیس لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کے چراغ بجھ چکے ہیں اور کہی اپنے والدین کا ایک ہی اکلوتا سہارا تھے ہماری عوام سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں کئی بھی اس کے علاوہ بھی جہاں پر بھی آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہاں سے آگے نہ جائیں زندگی خطرے میں تو اپنی دفعہ ایک سو چورٹالیس یہاں پر ون ڈبل فور یہ کہہ رہے ہیں کہ نافذ ہے اور یہاں پر یہ کھڑے ہیں اس مقام سے آگے نہیں جانے دیے جا رہا تو یہ خوبصورت مقامات ہیں ان کی سیر ضرور کرنی چاہیے لیکن اپنی زندگی کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلی نیو ویڈیو میں آپ کی خیر میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ ملک پاکستان کے خوبصورت علاقوں کا نظارہ ہمارا یوٹیوب چینل آپ کو کراتا ہے آج ہم ملک پاکستان کے ایک عظیم اور بہت ہی خوبصورت علاقے میں حاضر ہیں ناظرین کرام حویلیاں سے یہ تقریباً بیس کلومیٹر دور واقعہ ہے اسے سجی کوڈ کہا جاتا ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں کی روڈ بہت ہی خطرناک ہے اور یہ نظارہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے آپ ان نظاروں سے لطف اندوز ہوں ہزارہ کی خوبصورتی بیوٹی آف ہزارہ اللہ تبارک و تعالی نے ہزارہ کو بہت ہی خوبصورتی سے نوازا ہے اس کا ہر علاقہ ہر گوشہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہت ہی خطرناک روڈ جیسے سامپ بل کھاتا ہے اس طرح یہ بل کھاتا ہوا اوپر کی طرف چڑھتا ہے یہ بھی آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ کتنا خطرناک روڈ ہے جو بل کھاتا ہوا پہاڑی کی طرف چڑھتا ہے انشاءاللہ احسانہ کہ ہم خوبصورت نظارے آپ کو مزید دکھائیں گے آپ کو مزید دکھائیں گے آپ کو مزید دکھائیں گے هذا LOU